بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے اگر آپ چاہے تو ان سینڈوچ کو صبح بلک فرس میں استعمال کریں اور اگر چاہے تو ایوننگ سنیک میں استعمال کریں اور یہ سینڈوچ خاص طور پر میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں جو بچے کھانا نہیں کھاتے ہیں انشاءاللہ ان کو یہ سینڈوچ بہت پسند آئیں گے یہ دیکھیں جیے رحم دلیلہ یہاں پھر میں آپ کو چیک کرواتی جلوں اور انشاءاللہ بچے بہت شوک سے کھائیں گے بہت پسند کریں گے ان سینڈوچ کو اور بہت ہی سیمپل آن ایزی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جھٹ پر تیار کریں اور بچوں کو سرو کریں اور یہ بچوں کے ساتھ ساتھ باروک بھی انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے سینڈوچ پھنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے بڑے سائز کے ڈبا روٹی ہے یہاں میرے پاس یہ دیکھیں جی اور انہیں میں گول شیف میں کاٹوں گی تو گول شیف میں کاٹنے کے لیے یہاں میرے پاس ہے بلینڈر جار کا ڈکن اسے میں یوز کروں گی اور اگر آپ کے پاس کوئی سانچا ہے کوئی کٹر ہے تو اسے یوز کریں لیکن میں اسے یوز کروں گی اسے میں رکھوں گی درمیان میں اور اوپر سے پریس کروں گی اور یہ دیکھیں جی بہت ہی آسانی سے ہم اپنے بڑے کو رام شیف میں لے آئے ہیں اسی طرح ہم اپنے سارے بڑے تیار کر لیں گے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری سارے بڑے تیار ہیں تو اسے ڈیفرنٹ لوگ دیں گے تاکہ بچے انہیں پسند کریں اور یہاں پہ جو ڈبا روٹی کے کنارے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں دیا بلکل مت کریں ان کا بڑے کرم بنائیں اور انہیں فریچ میں رکھیں سٹور کریں اور انشاءاللہ میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ بریٹ کرم کی ریسپی شیئر کروں گی بریٹ کرم بلانا بہت آسان ہے کوئی مشکل کام نہیں اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے بڑی کٹا ہوا کھیرہ اور ٹوماٹر بڑی کٹا ہوا اور ساتھ یہاں میرے پاس ہے چکن سپریٹ یہ میں نے گرگنائی ہے اور اس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے چلی گاللک سوز یہ بھی میری گرگی ہے اس کی ریسپی بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سب سے پہلے بریٹ لیں گے بریٹ کے اوپر لگائیں گے چلی گاللک سوز سوز کو بریٹ پہ پھلا دیں گے اور سوز آپ اپنے مردی کے مطابق اٹ کریں یہاں میں تقریبا ایک کھانے کا چمچ ہے سوز کا جو میں نے یوز کیا ہے اور اب اس کے اوپر لگائیں گے چکن سپریٹ ایک بڑا کھانے کا چمچ اور چکن سپریٹ کو بھی پھلا دیں گے سارے بڑا کھانے کا چمچ ہے اور یہ ایک بڑا کھانے کا چمچ ہے یہ بہت ہے بہت زیادہ یوز نہیں کریں گے اگر بہت زیادہ یوز کریں گے تو وہ بھی پھل باہر ہی گلے گی اس لیے ایک کھانے کا چمچ بہت ہے چکن سپریٹ لگانے کے بعد اسے لگائیں گے بریٹ کٹے ہوئے کھیرے اور کھیرے کو میں نے چلکے کے ساتھ ہی کٹ لیا تھا اور ساتھ ایٹ کریں گے ٹیماتر پریٹ کٹے ہوئے اسے اگر آپ چاہے تو بچوں کے لانچ باکس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹیفرن باکس میں اور ساتھ اوپر رکھیں گے ایک وڈ پریٹ سلائس اور اسے تھوڑ سا دبائیں گے یہ لگی ایزی ان ہیلتھی بریک فاسٹ ہمارا ریڈی ہے اسی طرح دوسرے سینوچ تیار کر لیں گے ساس لگائیں گے چکن سپریٹ لگائیں گے کھیرہ لگائیں گے اور کھیرہ لگانے کے بعد وہ ہی پہلے والا پراسیس اوپر بری کٹے ٹوماٹر لگائیں گے اور ٹوماٹر لگانے کے بعد اوپر دبارہ بریٹ سلائس رکھیں گے تھوڑا سا پریس کریں گے سینوچ ہمارا تیار ہے باز جی اتنا سا ہمارا کام ہے اور سینوچ ہمارے تیار ہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ اب میں انہیں کروں گے ڈی شورٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایزی ان ہیلتھی بریک فاسٹ کی ریسپی آپ انہیں بریک فاسٹ میں استعمال کریں ایوننگ سنیک میں استعمال کریں یا پھر بچوں کو لانچ باکس تیار کر دیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا بلکل نہ بھولئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ تک پہن سکے اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اسی کے ساتھ اجازت چاہیں کہ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ